موسیقی ناظرین آداب پروگرام ڈاکٹر سپیک میں آپ سب کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مزبان سید تجمع القادری ناظرین آپ سبھی بہت خوبی واقف ہے کہ اس پروگرام کا جو کانٹیکسٹ ہے that is because of the covid تو covid related آپ کی جو بھی queries ہیں questions ہیں آپ وہ اس پروگرام میں ڈاکٹر ساب سے پوچھتے ہیں ہر شمارے میں اس پروگرام کے ہم جو وادی کے جو معروف معالجین ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے آپ جو سوالات جو covid related آپ کی queries ہیں وہ آپ ان سے پوچھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر ساب ان کا جواب دیں اور اسی وجہ سے یہ پروگرام چل رہا ہے تو آج کے پروگرام کی شروعات ایک good news سے کرتے ہیں وہ یہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے یہاں جو covid positive جو cases ہیں number of cases ہیں وہ کم ہو رہے ہیں number of deaths جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور جو recovery rate ہے وہ بڑھ رہی ہے تو ایک خوش آئند بات ہے آج کے پروگرام میں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر ساب کا آپ سے تعرف کراؤں جو آج ہمارے مہمان ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں جو ڈاکٹ ساب ہیں وہ ایک endocrinologist ہیں اور unfortunately ہمارے ہر دوسرے تیسرے گھر میں جو diabetes related thyroid related جو patients ہیں وہ آج کے ان سے میری گزارش رہے گی کہ آج کے اس پروگرام میں وہ call کریں اور جو بھی ان کی queries ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں تو میں آج کے اپنے مہمان ڈاکٹ ساب کا آپ سے تعرف کراتا ہوں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہنواز احمد میر صاحب یہ ایک endocrinologist ہے senior consultant ہے سمیچس hospital شیرین باغ میں ڈاکٹ ساب آپ کا بہت بہت استقبال ہے اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے شروعات کریں میں اپنے جو ہمارے پروگرام کے جو producer ہیں آج کے سانی جی میں ان سے request کروں گا کہ وہ numbers display کریں screen پہ تاکہ آپ note کر پائیں ناظرین اور جی number آگے میں پڑ بھی دیتا ہوں 01942481813 اور 2481832 آپ یہ دونوں numbers note کر لیجئے اور call کیجئے جو بھی آپ کی related COVID related جو بھی آپ کی جو queries ہے questions ہے آپ وہ پروگرام کے دوران ڈاکٹ ساب سے پوچھ سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ نے number note کر لیا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ کی calls آئیں ہم بے سبری سے آپ کی calls کا انتظار کرتے ہیں اور till then میں ڈاکٹ ساب سے شروعات کروں گا آج آپ کا بہت بہت استقبال ہے I am honored to have you in this show tonight ڈاکٹ ساب ڈائیبیٹیز اور thyroid یہ تو اب گر کی بات ہو چکی ہماری سوسائیٹی میں over the period of time unfortunately because of the you know we have changed our lifestyle altogether اور بھی بہت سارے ریزن سے لیکن آج کا ہمارا topic وہ نہیں ہے topic ہمارا COVID ہے تو شروعات اس طرح کرتے ہیں یہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں are they more susceptible of contracting COVID-19 وائرس دیکھیں تجمہ صاحب پہلے آپ کا شکریہ آپ نے بلائے مجھے اپنے سٹوڈیو میں اور بات کرنے کا موقع دی آپ نے ناظرین سے یہ جو آپ کا question ہے جی اس میں basically جو ہے ہم نے دیکھا initially کافی panic ہو گئے لوگ especially ہمارے ڈائیبیٹک پیشنٹ تو لیکن جیسے ہمیں initially کچھ پتہ نہیں تھا جیسے جیسے research آتی نان ڈائیبیٹک ہو آپ کا chances of getting infection are equal جی so ڈائیبیٹیز کو زیادہ infection chances نہیں as compared to نان ڈائیبیٹک اور دوسرا اس میں سب سے important چیز یہ رہے گا so ڈائیبیٹیز کے بھی وہی precautions رہیں گے جو نان ڈائیبیٹیز کے جیسے آپ کا physical distancing ہے mask hand hygiene وغیرہ وغیرہ so this is not a specific group دوسرا ہم آگے جا کے بڑھتے بات کرتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز اگر ڈائیبیٹیز پیشنٹ کو کو ویڈ ہوتا ہے تو ان کا chances of hospitalization آئیس 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 زیادہ ہے یہ ریسرچ سے دیکھا گیا لیکن top ریسرچ سے یہ بھی پتہ ہمیں لگ گیا اگر ڈائیبیٹیز ویل کنٹرول ہے اگر ان کا HbA1 سی اچھا ہے اگر ان کا monitoring پارٹ اچھا ہوگا بیفور کنٹریکٹنگ دا ڈیزیز تو کامپلیکیشن ان کی اتنی زیادہ نہیں ٹھیک اور تیسری خاص چیز رہے گی کہ ڈائیبیٹیز کو جورنگ کوویڈ پیریڈ ان کو اپنا کیئر روٹین جب کوویڈ نہیں تھا تو تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے سمجھو ان کی ڈرگ سمجھ نہیں چاہیے فریکنسی اف ٹیسنگ بڑھنی چاہیے اور ریگولر ایگزرسائز اور ڈائیٹ پر دیان دیان آم آدمی میں اور ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ میں آگے آپ کے پاس آم گا ناظرین ہم ایک چھوٹے سا وقفے کے لئے رکھتے ہیں پھر سے آتے ہیں واپس ناظرین پھر سے آپ کا استقبال میں پھر سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کیونکہ یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے آج ڈاکٹر شاہ نواز ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہ نواز ایک انڈوکر آن آن جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ گرگر کی بات ہے ہر تیسرے گھر میں اس طرح پیشنٹ ہے کوئی بھی کوئیری ریلیٹیڈ کوویڈ اور اور کوویڈ ان ٹرمز آف ڈایابیٹیز تو آپ پوچھ سکتے ہیں فون کال کر سکتے ہیں نمبرز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹ ساو جو ایمپیکٹ ہے ایفہ ڈایابیٹک پیشنٹ بکمز کوویڈ پوزیٹیو جو ایمپیکٹ ہے کیا یہ ایک جیسا ہے جیسے ایک آم آدمی کو کوویڈ ہو جاتا ہے اور ایک ڈایابیٹک پیشنٹ کو کوویڈ ہو جاتا ہے تو کیا ایک ڈایابیٹک پیشنٹ کو زیادہ پرکوشنز لینے کی ضرورت ہے نہیں دیکھیں اس میں پہلی چیز جو ہوتی ہیں کوویڈ اس کا ایک کافی سائیکالجیکل ایمپیکٹ رہتا ہے سائیکالجیکل ایمپیکٹ رہتا ہے تو پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کو کوویڈ ہے ہو گیا آپ ڈایابیٹیز ہیں پینک آپ بلکل نہیں ہو گے تو روٹین میں آپ اپنا مونیٹرنگ ٹیمپریچر ہو آکسیجن ہو گر میں آئیسولیٹ کر کے کر سکتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ گوڈ فورویڈ آپ ڈایابیٹیز یا آپ کوویڈ ہوگی تو یا رویش ٹو ہسپیٹل اور میرا ایک روکیسٹ رہے گا اپنے ڈایابیٹک پیشنٹ سے یا جو بھی ڈایابیٹک کریں کیونکہ آپ ویڈسپ تھو یا کافی آپ کے ڈاکٹر آج ہمیشہ ایویلیبر رہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کومنیکیٹ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایشیوز کے لیے سو ان کیس اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی لگتی ہے سو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس ویزیٹ کریں کیونکہ میں اس لئے بہت رہا ہوں کیونکہ ہم گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں سو ویسی مینی اف ٹائم پیشنٹ آ جاتا ہے جس کو اچھا خاصا کنٹرول ہے بلکل آ گیا آپ کے دس بیس لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو جانسی اس کو زیادہ ہو سکتے ہیں تو روٹین میں آپ زیادہ وزیٹ ہسپیٹل میں نہ کرے انت انیسی نیسی 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 لکھنو سے اطول جی آپ پوچھ سر اپنا سوال آجی میں اطول سکسینہ لکھنو سے بولا ہوں مجھ کو ڈائیویٹیز کی دوا کھاتے ہوئے قریب چار پانچ سال ہو کھاتا تھا اور شام کو میں جی مربن کھاتا ہوں اور ناشتے کے بعد میں یہ سیٹا گلپٹین 50 لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری ڈائیوٹیز انکنٹرول جی تو میں ڈاک ساب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا مجھے دوا ریسیٹ کرنی پڑے مجھے آپ کا کوششن آگیا دیکھو جی آپ کی آپ کا ویٹ کیا ہوگا 75 75 ایج ایج کیا ہے 51 51 اکی اتول جی آپ اور بلیڈ پریشر کی کوئی میڈیسن کھاتے ہیں جی بلیڈ پریشر اور کوئی بلیڈ پریشر کی اور تھائرائیڈ کی بھی خاتے ہیں آپ آپ کا recent یہ کچھ چینج سائی پہلے سے پچھلے چار پانچ میری سے کی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو ہفتے سے یہ ڈاک سب اب میں قریب پندرہ دن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری شگر ان کنٹرول ہے آپ نے ریسنٹلی کوئی ایکٹیوٹی یا اپنا ڈائیٹ چینج تو نہیں کیا ڈائیٹ تو ڈاک سب ایس سچ نہیں لیکن ہاں کچھ بد پریجی تو ہی ہے شکریہ شکریہ آپ کا میں کوش کروں گا آپ کو جواب دینے کی دیکھو پہلی چیز جو ہوتی ہے ڈائیبیٹیز میں جو آپ کا میڈیسن ایک پیلر ہے ایک پارٹ ڈائیٹ اور ایگزرسائز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے اور لازمی ہے اگر آپ یہ دو چیزیں نہیں رکھتے ہیں تو ڈائیبیٹیز بیسی کیلئی ایک ڈیزیز ہے آپ کا میڈیسن آفتر سم ٹائیم ایڈیس ری ایڈیس کرنا پڑتا ہے بڑھانا پڑتا ہے میں چاہوں گا آپ کچھ بیس لائن اپنے ٹیسٹ وہیں لکھنوں میں کر دی اور آپ ایک کام کر دیں میں جان سکتا اگر آپ کا فاسٹنگ ایک سو پچاس سے زیادہ اوپر رہ رہ سیٹا گلیپٹن جو صبح کھا رہے ہی فیفٹی اس کے ساتھ میٹ فورمین ایک گرام ایڈ کر دیں جی مر وان آپ شام کو ویسے ہی continue کریں اوکی 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 مل گیا بلال احمد بلال صاحب پوچھئے سوال 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 بلال صاحب ہاں سوال سوال جی پوچھئے سوال سوال مجھے سوال سوال مجھے سوال دوائی مجھے مجھے سوال اس کی وجہ سے ٹھوڑا ٹھوڑا ٹھر پیل ہو گئی پوچھے ٹیسٹ کیا ٹیسٹ میٹ ٹیسٹ ٹوانٹی نائی ایٹ اوکی اور سوال میں وہ ہنڈرین امز کھار رہا ہوں سو میرا یہ سوال 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 مجھے بڑی بڑی تو نہیں سوال دیکھو بیٹا آپ کو بلال صاحب ایک چیز یاد رکھنی چاہیے تھائروائی ڈیزیز میں جو ہمارے پیشنٹ کو عام طور کنفیوجن ہوتا ہے جب ہم آپ کو میڈیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو آفٹر سم ٹائم آپ کا تھائروائی ٹیسٹ نارمل آجاتا ہے جیسے نارمل آگیا تو آپ ہمیشہ ڈاکٹر کے ساتھ جد جویات میں ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ڈوز کام کریں یا چینج کریں تھائروائی ڈوز آپ کی باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتا اور تھائروائی کا ڈوز ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا کتنا تھائروائی اندر سے پریڈیوس ہو رہا ہے سو دیس ڈیپینٹس اپان دی سو وہ ہم بیسکلی آپ کو اپنا کتنا تھائروائی بنتا ہے وہ ہم پریڈک نہیں کر پاتے ہیں سو ہم ہمیشہ آپ کو لو ڈوز سٹارٹ کرتے ہو بند کر دیا ہنڈرڈ کھا رہے تھے تو وہ گلتی کی آپ نے دیکھو پیٹا آپ اپنا ڈوز جو آپ کھا رہے وہ واپس سٹارٹ کرو ہنڈرڈ اور چھے ہفتے کے بعد پھر سے ٹیسٹ کر لو اور اگر وہ نورمل رہتا ہے تو دوز کنٹینیو کرو اگر آپ تی ایس ایج زیرو سے نیچے چلا جاتا ہے تو آپ کو ڈوز نا پھر تھوڑا کم کرنا پڑے گا اور پھر ایجسٹ کر لیں گے اوکی ای ای جواب مل کیا سبا بہری قدل سے سبا جی آپ اپنا سوال پوچھیں اسلام علیکم جی دوکٹر سب میں یہ جاننا چاہتے ہوں کہ تھائرائیڈ اور شگر یہ ریلیٹیڈ ہے کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ لیکن اکثر لوگوں میں یہ پا جاتا ہے کہ شگر میں ہم کسی چیزیں آلو مت کھاؤ یا دوسری چیز مہت کیون کہ اس میں شگر ہے لیکن تھائرائیڈ میں بھی ایک عام بات ہے یہ سبزیاں مت کھو جبکہ تھائرائیڈ ایک ہارمون ہے تو سبزیوں میں بھی ہارمون آسکتا ہے کہ اگر ہم کھائیں کہ تھائرائیڈ میں زیادہ انفرومیٹ ہو جائے گی تو دوسری بات یہ ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ تھائرائیڈ یہ زیادہ فیمیل پر ایفیکٹ کرتا ہے لیکن تھوڑی اس کی وزائد ہو جائے کیا اس میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے مہم آپ کا سوال آگ ہے جی ڈاک سوال بیچ بیچ تھائرائیڈ اور ڈائیبیٹیز سبزی شکریہ سوال پوچھنے کے لیے پہلی چیز آپ منا کا جو سوال ہے کہ تھائرائیڈ اور ڈائیبیٹیز کیا یہ ریلیٹیڈ ہیں اس کا بیسکلی ایسا ہے کہ تھائرائیڈ اور ڈائیبیٹیز اگر آپ جنیٹک پروسپیکٹ سے دیکھیں یہ ریلیٹیڈ نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ آج کر پریولنس آف ڈائیبیٹیز کی جو ہمارے پاس اس وقت لیٹس فگر ہیں انڈیا سے یا سی ڈی سے یا آئیڈی ایف سے وہ آ رہے ہیں وہ ڈائیبیٹیز کی دکھا رہے ہیں ہمیں دس سے پندرہ پرسنٹ پاپولیشن وہ کیوں ہو رہا ہے وہ ہمارا سبجک نہیں ہے تو دوسرا اگر آپ تھائیرویڈ بھی دیکھیں گے تھائیرویڈ کی بھی ابھی جو آپ کا کیا کہتے ہیں پریولنس ہے وہ بھی پانچ سے دس پرسنٹ تک ہے سو یہ کافی جنگ کا پاپولیشن بن جاتا ہے اور ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ٹیسٹ آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ ڈائیبیٹیز جب ہوتے ہیں تو آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں سو تو چانسز آف ڈیٹیکشن آف آر دیئر کیوں تھائیرویڈ زیادہ ہے یا کیوں ڈائیبیٹیز ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا سو اس لیے میں پہلے پارٹ کا یہ جواب دوں گا سیکنڈ پارٹ آپ کو نے کہا فیمیل پر افیکٹ ہے میل پر افیکٹ نہیں ہے تھائیرویڈ کا دیکھ اس میں ایک چیز جو بہت ایمپورٹنٹ ہے مجھے لگتا آپ کوششن ایسے ہوگا کہ فیمیل میں ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کا نظام تھوڑا بنایا ہے اور سب سے زیادہ افیکٹ یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ کا تھائیرویڈ اچھا کنٹرول نہیں ہو تو سب آپ کے چانسز آپ سٹل ایبورٹنز کے فیمیل میں زیادہ رہتے ہیں اور کسی چیز پر زیادہ افیکٹ فیمیل میں نہیں ہے ناظرین ایک چھوٹے سے وقت کے لئے رکھتے ہیں پھر سے ہم ملتے مامنی کی جھٹکی ڈائری کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشیوں سے دنیا کھٹی میں تھے بات مست ملاقات دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا ام تاز ہمیش شفریش اس گھر کی بیٹیا ہر طرف چھائے ہم ہی ایسی کول ہے اپری کہانی چھل کر کے جی جوانی چھل نے دے بس دل کی من مانی آم کھول شیل یا دل آم کھول شیل ناظرین پھر سے آپ سب کا استقبال ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہ نواز ہے اس سے پہلے ہم بات کریں ایک کولر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ادریس احمد وانی ہے ہمارے ساتھ بانڈی پورا سے ادریس صاحب سر پوچھے سوال چیز ہمیں یہ ہے وہ ہے کہ جو ٹائپ آن ڈائیبیٹیز ہیں وہ چیلڈرنز بچوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے تو ان کو تھیوریٹیکلی زیادہ کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ وہ ڈائیبیٹیز ہے تو جن کو اچھے علاج کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جن کو کامپلیکیشنز زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ڈائیبیٹیز بہت بریٹل ہوتا ہے so getting their diabetes under control is a bit difficult and majority of our type 1 diabetes they have complications when they reach یہی 10-20 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو complications already kidney کی آگئی ہوتی ہے so theoretically کہنا کہ yes ان کو زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک اچھی چیز ہوگے اگر آپ ہماری پوری ویلی کی بات کریں گے so overall اگر آپ دیکھیں گے 300 سے 400 total type 1 ڈائیبیٹیز ہوں گے جو registry ہمارے پاس جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے ہاں total میں کہہ رہا ہوں اسی کو اگر آپ type 2 ڈائیبیٹیز دیکھیں گے جو common ہے so it affects almost 10% of population so that means آپ کے 10 لاکھ اگر ایک کروڑ آپ کی جینٹ کی کی population ہے 10 لاکھ کو آپ کو type 2 ڈائیبیٹیز ہے so اگر آپ کو 10 لاکھ میں infection ہوگا تو naturally chances زیادہ ہیں okay ڈاکٹر صاحب کالر جھوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ادریس وانی ہے ہمارے ساتھ بانی پورا سے ادریس آپ پوچھیں سوال سے اسلام علیکم ٹی وی کا ویلیوم بند کر دیجئے اور سوال پوچھیں ہاں جی مجھے داکٹر صاحب پوچھنا تھا can covid-19 leave to diabetes ایترسمی میں آیا covid-19 virus can attack پنکریہ ادریس صاحب آپ کا سوال آ گیا کیا covid-19 کی وجہ سے diabetes ہو سکتی ہے یہ ان کا سوال i think a relevant question اور بہت اچھا question ہے جس کا honestly answer تو ابھی ہے نہیں ہمارے پاس but ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں یہ question پوچھ رہے ہیں کیونکہ کیا ہوا covid جیسا ہی ہوا pandemic start ہوا the chances ہم نے کافی diabetes کی بھی ایسے ہی ہم نے patients زیادہ دیکھے اس میں تین وجہ تھی ایک اگر آپ ڈائیبیٹیز دیکھیں گے ڈائیبیٹیز میں ہمیں اس وقت اگر cdc کا ڈیٹا دلیں گے 88 million people are pre-diabetic in this world okay pre-diabetic 88 million so out of these 88 million 90 percent don't know 90 percent i am talking they don't know they are pre-diabetic okay دوسرا important اس میں یہ ہے کہ type 2 diabetes جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں چار میں سے ایک patient ہم miss کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ چلتا ہے بیٹھتا ہے اٹھتا ہے لیکن اس کا test کبھی نہیں کیا ہے okay تیسرا group وہ ہوتا ہے جو genetically predisposed ہے جو اس کے genes خراب ہیں جو ان کے parents کے gene ہیں یا whatever لیکن بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے پینٹیمک ہوا یہ سائیکل آپ کا ڈیسریگلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے exercise نہیں کی آپ اندر رہے کھانا زیادہ کھایا آپ ہو سکتے ہو ڈیابیٹیز دوسرا دوسرا یہ نیچرلی جب آپ سکھ ہوں گے آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ نکلے گا تیسرا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں پری ڈیابیٹک تھے جیسے آپ ہسپیٹالائز ہوئے ہسپیٹالائزیشن is like stress ہم جانتے ہیں کہ نیچر کا ایک بیلنس ہے بیٹوین آپ گلکوز اور انسلین کا جیسے آپ سٹریس ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ بڑھتا ہے لیکن نیچر آپ کا انسلین بھی باڈی سے نکلتا ہے اور اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کا پینکریاز یہ کام نہیں کر پائے تو آپ کو اتنا انسلین نہیں پیدا کر سکے گا تو آپ کو پری ڈیابیٹی سے فرینک ڈیابیٹی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی سو اس کو ہم کہتے ہیں بیسکلی سٹریس اور پریگننسی اور وات اس ویری امپورٹن جو سٹیروائیڈ ساب دیتے ہیں جی سو دی آئی ٹریڈ میل ٹیس میں بھی بہت سارے پیشنٹ سٹیروائیڈ دی جا رہے ہیں یہ جو ٹریڈ میل ٹیس جس طرح ہم ہرٹ کے لئے کڈنی ہرٹ کے لئے کرتے ہیں اس کو کارنی آٹری ڈیز ہے یا نہیں اس میں ریز ہے یا نہیں اسی طرح پینکریاز میں بھی یہ ٹریڈ میل ٹیس جیسا ہو جاتا ہے سو اگر آپ وہاں ڈائیابیٹیز ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ فیل ہوگی اس کا مطلب آپ پری ہوگی آہ وہیں تاہیران جی ہوگی توی پانسوا آہ وہ چیز ڈائیابیٹک چیز چیز پہ تینچن پیچھو نیش تھا آہ ہاں ہاں بہت ہاں چیز چیز آہ چیز چیز گل چیز کیا چیز آہ توی ٹیویس کریو تی پہ 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 بیلکل بہ آہ 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 موسیقی 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 ضائرت ہے یہ ہے یہ ایسے بھی لکھو رکھو کریں مجھے گھر چاہتا ہے اچھو ایسے تھائرا جی خوش کریں اچھو بل دوا اچھو تمہیں دوا اچھو اچھو اس کے لئے اچھو 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 جانتی کہ اچھو 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 جانتیس مجھے تقریبا رو اچھو 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 کینیز ہوتا پیشابس ٹیسٹ کاروں لپیڈس ناظر دین بہتران رہتا ہوں ٹیسٹ کاروں اگر نوم تو ایک ٹیسٹ ٹھیک چھو توی دوا پانچن ویرین کیو یا دہن ویرین کیو یا وہن ویرین کیو تات سے اچھو انجاد فارق پیون کی مگر کیڈنی ٹیسٹ کار سن تو ایک ٹھیک آسے میٹ فارمین خاتے ناظرین فید سے آپ سب کا استقبال ہے ہماری خاص پروگرام میں ڈاکٹر شہنواز ہمارے ساتھ ہے اس سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے اور کچھ پوچھیں ڈاکٹر صاحب ایک کالر جڑ چکے ہیں قررت ہے ہمارے ساتھ نشات سے جی مہم سوال پوچھیں ہمارا اسلام علیکم علیکم اسلام جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ اذا روٹین میرے فادر نے آج صبح اٹیسٹ کرائے کچھ بلاڈ ٹیسٹ تو اس میں سے ان کا فاسٹنگ جو ہے وہ ہنڈرڈین ٹو دکھا رہا ہے بلاڈ شگر اور ان کا ایج بی اوانسی سکس پوائنٹ زیرو ہے مجھے پری ڈائیبٹک میں ہے کہ یہ آلریڈ ڈائیبٹک ہو گئے ہیں آپ کا سوال آگیا بیٹا آپ کا اس پیشنٹ کا مجھے ایج اور ویٹ بتائیں گے آپ جی ان کی ایج اراؤنڈ سکسٹی ہوگی سکسٹی ٹو سکسٹی فائف اور ویٹ اراؤنڈ ایٹی ہوگا اوکے میل اوکے اوکے قررت جی بیسیکلی آپ کا کوسٹن جو ہے آپ کے پیشنٹ ڈائیبٹک ہیں آپ کے پاپا کے لیکن پری ڈائیبٹک ہیں اس میں ایک کوسٹن ہے آنسر اس میں یہ ہے جو ٹیسٹ آپ مجھے بول رہے ہیں اس میں یہ ابھی پری ڈائیبٹک ہی ہیں لیکن ایک چیز ہے پری ڈائیبٹک جو آپ کا پاپا ہے ادھر ایک اپارچونٹی ہے آپ کے پاس اپارچونٹی ہے کہ آپ اس کو وہاں سے رکا سکتے ہیں پریمنٹ کر سکتے ہیں ڈائیبٹک ہونے سے اور جو ڈیٹا ہمیں جو ریسرچ بتاتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاپا کا کم سے کم چار پانچ کلو کم ہونے چاہیے جی اگر وہ چار پانچ کلو یا وٹکا بی کال فورٹین باؤنٹ پانچ کلو کم کر دیتا ہے یہ ریورس ہو سکتا ہے ادھر وائز آپ کے پاپا ایوری یر ہی اس گویں تو ہیو چانس آف تین تو فیفٹین پرسنٹ ہی میں لیند انتو آپ کے پاس آپ کے پاس you have to use your diet and exercise they are equally good medicine medicine مطلب تھوڑا ہوتی ہے دوائی دینا آپ ان آپ یوں start moving that is a medicine you start start taking less of carbohydrates that is a medicine okay 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 doctor sir ایک اور caller ہمارے ساتھ ہے افشانہ ہے ہمارے ساتھ عیدگاہ سے جی السلام علیکم علیکم السلام سر میں بھر سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے father ckd patient ہے okay سر ہم انہی کے پاس جاتے ہیں سر کے پاس سے خیام okay بہت ٹائم سے ہم لوگ نہیں گئے جب سے یہ pandemis start ہو گیا okay ان کا last time last year 2019 میں ان کا یہ ڈکلی اپ ہو گیا تھا ان کی ان کا ckd ہے پھر ان کا تب کریٹنین لیول 2.4 2.5 سر نے بولا تھا یہ نیچے تو نہیں جائے گا لیکن اسی لیول پہ مینڈین ہونا چاہیے پھر انہی کے کہنے پہ ہمیں ڈاکٹر تاجمو پہ ہم نے رہ کر کیا تھا پھر انہوں نے ان کا treatment start کیا سر تب سے ابھی تک ان کا کریٹنین لیول بس ہی رہتا تھا اور جو آپ نے ریکومنڈ کیا تھا لینڈس شام ان کا اکینٹ ٹائم اور دن میں ان کا ڈوڑا ٹائم اور دن میں ان کا ڈ league ڈیم ٹائم کھٹ کرتے تھے علیہ کریں توو ان راکھتے ہیں ان میں ایک دو بار مینڈ خواہیا اور ایک دو بار ان میں اڈو بار ان میں خواگی جہا تھا جوڑا بہو خوابی جاہاڑا ڈایا اب جب ہن نے اس بار ٹیسٹ کیا تو اس کا ٹائمی لیول بہو ٹھوڑا ٹھائی خواہیا تھا سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا آپ کا جگر پیشنٹ کا ڈائیبیٹیز کو کڈنی ڈیزیز ہو گیا تو آپ کا جو فوکس رہتا ہے کہ آپ کا بلڈ گلکوز بہت اچھا مینٹین رہے اور دوسرا آپ کا بلڈ پریشر کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر نورمل رہنا چاہیے تو یہ دو فائن بیلنس ہیں جو آپ ہم کر سکتے ہیں اور جو رکا سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کے علاوہ ایک اگر ڈائیبیٹیز کیٹنی ڈیزیز ہو اس کا ایک نیچرل ٹینڈینسی رہے گا کہ وہ بڑھتا رہے گا تھوڑا تھوڑا بگر ہمارا ایک آئیڈیا رہتا ہے یہ کس حد تک ہم انٹیسپیٹ کریں ریپیڈلی بڑھنا نہیں چاہیے وہ رکا سکتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رہے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر اور بلڈ گلکوز نارمل رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے جو آپ لینٹس اور ریگولر انسلین تھری ٹائمز اور لینٹس ایک بار کر رہے ہو وہ کنٹینیو رکھنا اور اس کو ایک بار نا آئی چیک اپ کروا دینا اس کو ڈائیبیٹیز ریٹنو پہتی نہ ہو کیونکہ اگر وہ ایڈوانس ٹیج میں پتہ چل جائے پھر میں اس میں کافی دکت ہو جاتی ہے اور دوسری تھوڑا ڈائیٹ اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن کر کے آپ تھوڑا اس کا فور ٹائمز یا فائی ٹائمز بلڈ گلکوز چیک کرو فاسٹنگ تو آر پوسٹ بریک فاسٹ لانچ تو آر پوسٹ لانچ ڈینر اور تو آر پوسٹ ڈینر اور پھر ہمیں انفارم کر دو اوکے نادیا ہے ایک اور کالر نادیا جی آپ نوہٹا سے پوچھے جی اپنا سوال مسئلہ پوسٹ بچے سوال اپنا مسئلہ پوسٹ بھڑا مُسئلہ سوال دیکھ سوال دیکھ سوال پر سوال مجھے 25 انس ناس نیو مجھے اب بھڑا چھوڑ ہی ہے اپ سوال پہ چھوڑ رہی ہے مجھے بچ اپ نعمل کرنے آم رہی ہے ٹیم پچھوڑ سوال دا آپ بریک ہو رہی ہے آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آپ اپنا ٹی وی کا مولیوں بند کر دیجئے پھر آرام سے پوچھئے تو حسن چاکتا کھانا تو ور ٹیبلیٹ نا ہے نا ہے تو مگر میں گئے تو وردو ہوتھ ہوتھ صحیح تعلان بیش میں سران ڈاکٹر پھارچی صوبان اعلاج دیا سر شکرستان مگر بیعہ کرو رہی چھے میں صحیح پیٹی چھے سنب باعت اس کاراں کی انیمیشنوں میں مہتر ہوتھ ہوتی من پیڈر دیوان ٹی وی ٹی آسی مگر میر مرمک رہی چونک ہے ٹی وی ٹی دیا ٹی بیعہ ٹی ایک ٹی وی ٹی ٹی وی ٹی وی ٹی روی ٹی ٹی ڈھپٹی خائمڑھ ای ڈھپٹی خائمڑھ ایلہ تو ایمٹ چند کرہی مہاری سی مائٹ لیگ مائٹ لیگ میں تو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جی جی مجھے لگتا ہے لیگ میں تو اور ہم چند کروں بٹا سی چھو باہر تھوڑا سیمٹمز یا تھا سکرشیر یا تھا سپانس یا میڈیکل ٹرمنالجی مدھا باسن نمشہ پریفرل نیوروپیتی کا سن ریسلیس ہو رہے ہیں تو دلیویری بھی ہے بچہ بھی ہے تو کیاچکے آتما چھو تھوڑا دوچھکنے سے بچہ دے وان کی سوچھاک اصل چیز ویڈنس کیاچکے اس ہے کوئی تھوڑا داوہ تو آئی لکھت سہاک اکس استعمال کریت یہ کریز ہے امیتریptیلین 10 میلی گرام چیز وان امیتریptیلین اچھو تیرید نیم ایسی سکریز استعمال یہ کھیجے ہافتہ کھیجے گاڑ اوڈر فول شامن سایت اید بچہ ہافتہ پاتھ کھیجے آکھ اکھ پول آتھ ایو فارق انشاءاللہ مگا توی کھیجو کم وی ایسے ایسے مجھے گاستان اوپیدی انشاءاللہ دون ہافتان تانیال توی دیانا ایسو پانس ناظر کہ توی پینام تم تیسٹ ویشن میں کیا چھو اس لی دیدیں اوکے ایک اور دو میارے کولر ہیں محمد مقبول ہے انادناک سے مقبول صاحب آپ سر اپنا سوال پوچھے ٹی وی ٹی وی ٹی وی کا ویلوم بند کر دیاری سلام علیکم یہ سیمپل کوسچن ہے مگر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی پیشنٹ میں ڈاکٹر میں بھی اس میں تھوڑا مجھے لگتا ہے وہ بھی یہ بولتے رہتے ہیں میں نے بھی کافی سنا ہے خوات مز پالا کھیجنے کی یا یہ کھیجنوں پھل گوپی کھیجنے کی میٹ مکھا ہو یہی ہے میٹ مکھا پھل گوپی مکھا ہو اس کا کوئی سائنٹفیک بیس بلکل نہیں ہے اب دیکھئے اس میں ایک چیز ہے پھل گوپی ہے یہ تھائیوناس سائنائٹس ہوتے ہیں اس میں وہ آپ کا تھائیرویڈ سپریس کر دیتے ہیں سپریس کر دیتے ہیں تو اگر آپ وہ ایکسس کانٹیٹی میں کھاتے ہیں تو ان کا ڈوز مت بڑھ سکتا ہے لیکن کتنا بڑھ سکتا ہے اور کانٹیٹی اس میں تھائیو نا پھل گوپی کی کافی زیادہ ہونا چاہیے سمجھو آپ دن میں دو تین کلو کھانے چاہیے گوپی اس لیے پھر کوئی ٹھاشات ہوگا اوکے ان کیゃ جو سوڑ ہاں مجھے نہیں لگتا کہ ٹونٹی فور آرز میں ہمارے پاس کوئی بھی اسی ڈائیٹ ہے جو تھائیرویڈ کرے گے وہ اس کو ثورا بڑھائے گئی نہ کام کرےان کسیئے ہیں افظل صاحب صاحب مرات معوں جی جی پوچھئے سوال سلام علیکم سلام اس وقت مرکون ہلو 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 تھی سوال ٹی وی کری rather و لن باند ٹی وی کریتا ہوا سباند پاہ پریشتو تھی فانگ سوال جی آپ بولیے ہم سن رہے ہیں بولیے آپ بولیے آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے ابزل صاحب پھر پوچھے سوا ٹی وی کی اپنے ٹی وی کی آواز چار ٹائم فور ٹائم ٹی لیتا ہوں آپ کے ٹی وی کی آواز ہی آپ کو واپس آرہی ہے سر ہمارے ٹی وی کیلئے آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر سوال پوچھیں مختلف انکہ مختلف ایک سیکنٹ ویلی اوکی 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 ان کو گانٹ بنتی ہے یہ کہہ رہے کہ ہی اور پہ کسی اور جگہ پہ لگا سکتے ہیں آفزل صاحب آپ انسلین چار بار کر رہے ہیں اچھی بات ہے اس کا مطلب آپ کا کنٹرول اچھا ہوگا تو انسلین کرنے میں آپ کے دو تین چار چیزیں آپ کو دیان میں رکھنے پڑتی ہیں پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا سٹوریج ہے سٹوریج پراپر ہونا چاہیے اور سٹوریج میں ہماری پیشنٹ عام طوری گلتی کر دیتے ہیں وہ فریج میں رکھیں گے یا فریزر میں رکھیں گے وہ نہیں رکھنا ہے ان کو دور میں رکھنا ہے اور دوسری یہ دور سے نکال کے امیجیڈلی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات میک شور کہ جب یہ انسلین ان کو کرنا ہوگا یہ تھرٹی منٹس یا ون آر روم ٹیمپریچر پر اس کے رکھیں کیونکہ یہ ٹیمپریچر اور آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہوٹا ہے سو آٹومیٹیکلی اگر آپ کا یہ بیلنس نہیں رہتا ہے تو گانٹ بنے گی وہاں سے جہاں سے کرتے ہیں دوسرا جو انسلین آپ کرتے ہیں ہمیشہ نائنٹی ڈگری پراپر اینگل پہ کریں آلس تائنٹی آئیس واریا پیشنٹ سمجھا سمجھا کے بھی تو بھی وہ تمچھے سائمز کرن اس سے پرابلم ہو جاتی ہے اسے گانٹ بن سکتی ہے تیسری چیز ہے جب آپ انسلین کریں میک شور آپ روٹیٹ کرتے رہیں گے آپ نے ایک جگہ پکڑی ہے اور اسی کو اگلے دس سال تک یوز کرتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں وہاں اتنا موٹا ہو گیا ہوتا ہے سو میک شور آپ پاکٹ ایریا میں یا ٹرائس ایپس میں یہاں سے یا پیٹ پہ لگا سکتے ہیں اور میک شور کہ آپ ایک کلینڈر بنائیں گے آج میں نے یہاں کیا نیکس ڈی روٹیٹ کرتے رہیں گے مجھے لگتا ان کو جواب ملکہ اور بہت ڈیٹیل میں ملا ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لئے رکھتے ہیں پھر سے واپس آتے ہیں ناظرین پھر سے آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں امتیاز احمد ہمار صاحب جھوٹ چکے ہیں حوال سے امتیاز صاحب اپنا سوال پوچھے سر ہاں دکٹر امتیاز آپ اپنا سوال پوچھے سر اپنے ٹی وی کا وولیوم پلیز کام کر دیجئے پلیز آپ کونڈے امتیاز قوش اپنے ٹلوشد موسیقی 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 اوکے 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 امجان صاحب جو آپ کیا فادر انسلین کرن اگر تیو ہی کیوں گوارد نمازنہاں تھوڑا شام اکس انسلین این چو میں باسان تیو کارن اس باد تیم انسلین تیو بڑھائیت 20 اونٹس اگر نمس ہوت کنین ہون تیس چھو نارمل تیو ہی کیوں میٹ فارمین 500 سبست شام اکس نماز تات چون پرابرم کی تات سید گیس تھوڑا رزیسٹانستے بریک بے پوسٹ کوویڈ اوچ ہے سواریا کہ تیو ڈائیٹس مز واریا نا پریز کرن سمجھو اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ دیکھئے ہم نے نا لائک ہماری پرگنٹ فیمیلز جیسے ڈیلیوری کرتے ہیں ڈیار مادر start pumping them with the food and ultimately اگر ان کو ڈائیبیٹیز ہونا نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے ساہیں بھی کوویڈ پیشنٹ کو بھی ہمیں دیکھا گیا تاہ they start taking access taking access is nothing like a immune booster your immunity will be boosted by a regular exercise and taking a healthy balanced diet that is very important so بکار نیمن گزاری شک thoda activity active reason should not sit at one place بیاک واریا important i think is mother chan ڈھیک ہی oral drug ڈوا کھا ڈیمیشہ 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 آیا وڈیمیشہ تو انسولین کیا انسولین nims کوویڈ کے بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے اگر یہ کامپلیکیشنز ان میں زیادہ ہو سکتے ہیں جن کا شکر کانٹرول نہیں ہوتا اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو میکار مائکوز وغیرہ وغیرہ وہ بھی ایکسیلی یہ پرابلم اسی کے ساتھ ہوئی بیکاز آر پیشنٹ ڈینٹ ٹیٹسٹ فار بلڈ گلڈ کوز کبھی کبھی آپ کا ہزار شگر بھی ہو گیا ٹیسٹ نہیں ہوا جس پامپڈ سٹیروائیڈ پیشنٹ نے خود کھایا سو اس کی وجہ سے تو اس کو میں یہ سجسٹ کروں گا یہ بھی انسلین آر اس کو کرے گی مگر تھوڑے کام یونٹس ایک ایک ندیم ہمارا ساتھ جھوڑ چکے ہیں ندیم احمد انتناک سے جی حالو سلام علیکم سلام علیکم سلام اس سے چھو ممکھر کری سوال سر اچھو ممی اس دیبیتک لیوال تھوڑا زیادہ پامر گمز آہ تمہارا سوڑا سوڑا پاتھا insulین وہنسی دیبیتک تھیکا سر 130 شہر فارس تک آہ راندم 150 اوکی شعور نبیت صورت تہایی شکریہ 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 P سور وہ نبیت جاتر ہیں آپ اس باقی آپ cancell ہمت انسلین چھو بیسکلی تو ایک خطر سیف ویکنس کیا اس کے ٹیلی کنسلٹیشن آگر تو ہی کریو سٹاپ کر رہو اس انسلین تات سے ایک پرابلم کیسے تھا فیلال کرتے ہیں تو ہم تو ہی انسلین تھرزیوس کنٹینیو ٹھیک ہے کیونکہ اب پینڈیمک ہے چل رہا ڈاکٹر کی ایکسیسیبیلٹی کام ہے تو سیفٹی ایمپورٹنٹ ہے تو سیف آپ انسلین میں ہے میں سجسٹ کروں گا وہ آپ کے ڈاکٹر نے جب آپ کو دیکھا ہوگا اس وقت آپ نے اس نے سوچ سمجھ کے آپ کو انسلین رکھا ہوگا تو اب ہی وہ سیف ہے وہ کنٹینیو کریں گے جی جی سر میں نے آپ کو سر اس ٹیلی کنسلٹیشن پر ہی بولا تھا سر ہاں ہاں آپ کنٹینیو کریں گے اسی دو اوکی پھر اس کے بعد کنسلٹیشن ہوگا اوکے عمر ہے ہمارا صاحب نہرو پارک سے جی عمر صاحب صاحب سوال پوچھیں سلام علیکم سلام میرا میرا جو بلد بلد شکر فاسنگ ہے نا سر وہ 99 ہے عمر آپ کی عمر کیا ہوگی بیٹا میری عمر اس وقت 39 39 اور اوکے ویٹ کیا ہوگا آپ کا سر ویٹ میرا اس وقت 89 جس ماں کرنایا پٹی پیشن جانس وان فرٹین ینا ماں مرمیکن میں چاہر سینے ڈیابیٹک ہیں شانور مویڈ آ ریunda ویڈ کامی wire مالی ترجم نائے نائے کےamat ترجم نائےmm اگر ہمارے پاس ڈائیبیٹیز یا پری ڈائیبیٹیز پیشنٹ آتے تھے تو ہمارا ایک آنسر ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کیا میرا ڈائیبیٹک پرمنٹ ہے تو آنسر صاحب کلیر کار دیر is no ڈاؤٹ مگر ایک دو سال سے ہمارے پاس دو تین سال سے سٹاڈیز پور آپ ہونے لگے جنہوں نے کہا کہ نہیں ڈائیبیٹیز بھی ریورسیبل ہے اور ڈائیبیٹیز کو آپ ریورس کر کے تکم سے کم سات سے دس سال تک آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں with your diet and exercise تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ once ڈائیبیٹک always ڈائیبیٹک no it's not like that it's not like that and especially if umar will do one thing he will reduce his weight from 89 to 80 his chances of going to diabetes will decrease drastically and initial 14 pounds are very important okay of weight reduction they will have a profound effect on diabetes جی ایک اور کولر ہے مدیہا ہے ہمارا ساتھ ہیدر پورا سے جی سوال پوچھے اللہ علیہو جی السلام علیکم علیکم سلام ہاں ڈاکٹر صاحب ہم پیشیر صاحبی کے ہیں میرے پودر ہیں مدر بوز آپ کے پاس ہی آتے ہیں تو ان کا اپنے ٹریٹمنٹ رکھا ہے جو پاپا ہے ان کے انسلین کرتے ہیں سوہ پاسٹنگ ہموسلین سٹیبے سیونٹی اور دوسرا بیفور لانچ جاتا ہے ان کا ہموسلین آر اور وہ ٹین پرینٹ ٹوانٹی لیتے ہیں تو ان دنوں کا شکر کنٹرول میں نہیں رہتا تھا اب آلماسٹ ایک منس سے ان کا شکر کنٹرول میں ہے تو ان کی دوائی چینج پر نہیں کرنی ہے ٹین پرینٹ ٹونٹی بغیرہ نہیں نہیں بالکل نہیں اگر کنٹرول میں ہے تو آپ ایسے میڈیسن کنٹینیو رکھیں گے اور ممی جو ہے وہ گلائکومیٹ ٹریو ٹو لے رہی مرکومیٹ ٹونٹی بغیرہی ہے تو ان کا بھی وہی ٹانٹینیو کرنا ہے جی بیٹا اگر کنٹرول ان کا اچھا ہے تو دوائی میڈیسن چی نہیں کیجئے باٹ ممی کا گھڑ جو ان کی زبان ہے ان کا وہ سیاہ پن ہوتا ہے ٹنگ میں میگزیم ہوتا ہے ان کا وہ سیاہ داغ جیسے ہوتے ہیں وہ ڈرائنس تو نہیں ہوتی ہے نہیں ٹرائنس نہیں ہوتی ہے بس وہ ایسی کچھ سیاہ ہوتے ہیں وہ داغ جیسے ہوتا ہے ٹنگ بے ان کو پہلے کوئی بار کچھ ڈرائی سا لگتا تھا تو پھر اس کے بعد پانی لیتے اب کچھ دنوں سے پڑا لے ان کو لگ رہا ہے مطلب ان کے زبان پر داگ ہوتے ہیں وہ دکھتے سیدھے ہیں I think کوئی پریشانے کی بات نہیں ہے نان سپیسفک کمپلینٹ ہے جب بلیں گے تو دیکھ لیں گے اگر کوئی ضرورت ہوا تو بتا دیں گے otherwise میڈیسن آپ چینج نہیں کیجئے گا مجھے لگتا ہے ان کو جواب مل گیا ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رکھتے ہیں مامنے کی چھٹی ڈائری کی گڑیا پل میں جو پھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میتھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا ناظرین پھر سے آپ کا استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں ڈاکٹر شہناز ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر شہنواز ڈاکٹر صاحب ایک اتنی دیر سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا کالرز رگلرلی کال کر رہے ہیں اتنے میں ایک کال آیا ہے اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ہم کوویڈ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اور میکسیم جو کالرز آئے ان میں کوویڈ کا اس طرح سے نہیں پوچھا تو جو ایک ڈیابیٹک پیشنٹ ہے پٹیکلرلی وہ کون سے پرکوشنز لے وینڈ کمس ٹو کوویڈ نینٹین کیونکہ اس کا جو ایمیون سسٹم ہے ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا کمپرمائز ہو ہی جاتا ہے ڈیابیٹیز کے وجہ سے تو کچھ خاص پرکوشنز دیکھیں اس میں جو میں نے ابھی آپ کو شاید شروعات میں بتا دیا کہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے کہ پیشنٹ کا ڈیابیٹیز کنٹرول جو یوجول پرکوشنز ہیں جو ہم کوویڈ کے لیے وہ ہی ڈیابیٹیز کو ہیں لیکن ڈیابیٹیز میں یہ پرکوشن رہیں گے اس کا فریکنسی آف آؤٹسائٹ جانا نہیں چاہیے اگر ایک بار مارکٹ میں جاتا ہے تو پوری دوائی ایک مہینے کے لیے لے لینا چاہیے یہ گیس دوائی تو دوائی مارکٹ کا سنکے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری پرکوشنز یہ رہے گی اس کے کہ مانیٹرنگ پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیبز بند ہیں اور انفارچنیٹلی ہمارے پیشنٹس میں اتنی ایڈیوکیشن نہیں ہوتی ہے ایک گلکو میٹر ہے معمولی سے آپ کے پاس آتا ہے اس میں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں آرام سے اور مانیٹر اپنا گھر پہ کر سکتے ہیں لہے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آپ کے باڈی میں جو بلڈ گلکوزہ وہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تیسری چیز جو آج بہت امپورٹنٹ ہے میں پھر سے آج بولوں گا ویکسین کر لیں ابھی مجھے لگتا ہے یہ ایک پیثیٹک سیچویشن ہے کہ ابھی بھی ہمیں پیشنٹس کو بولنا پڑتا ہے کہ پلیز ویکسین لگا دیجئے اور ویکسین کے بغیر ہمارے پاس کوئی ابھی آنسر نہیں ہے اس کووٹ کے لئے جاوید احمد ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں جاوید صاحب آپ سوال پوچھے سر ہلو ہلو جاوید صاحب پوچھے سوال اوکے لگتا ہے لائن راپ ہو گیا ویکسینیشن کی بات آپ نے چھیڑ تھی بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں یا تھائیرڈ یا اینڈوکرائن جو ایشیوز ہیں جن لوگوں کے کئی بار وہ ہیزٹیٹ کرتے ہیں ویکسین سے کیا ان کے لئے بھی اتنا ہی سیف ہے ویکسین جتنا ہی کام آدمی کے لئے نہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے اگر آدمی کو ہم کہیں گے اگر آدمی کو ہم دیں گے دیکھیں اس میں پہلے پہلے جب کوویڈ آیا تو ہمیں بالکل پتا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے ایک سال کے بعد اتنا ڈیٹا ہمارے پاس تھا کہ جو بھی ڈیٹس ہو رہی ہیں ان میں وان فورت ڈائیبیٹکس پیشنٹس تھے نو ڈاوڈ ڈائیبیٹیس پیشنٹ آپ کے تھے وہ پیشنٹ جو ان کا کورنری آرٹری ڈیزیز تھا جو ابیز تھے جن کا سیٹی کچھ تھے مگر ڈائیبیٹیس ایک خاص وجہ تھی اس لئے آپ دیکھیں کہ جو بھی حکومت آئی جہاں سے ویکسین سٹارٹ ہوا ایو ایس دیکھیں بریٹن دیکھیں آسٹریلیا دیکھیں کینیڈا دیکھیں کیونڈ ڈائیبیٹیس کو پریریٹائز کر دیا پہلے ایلڈرلی ایلڈرلی کے ساتھ سر ڈائیبیٹیس پیشنٹ کیونکہ زیادہ تک یہی مار رہے تھے یا بڑے مار رہے تھے یا ڈائیبیٹک پیشنٹ مار رہے تھے یا جن کو کو ماربیٹ کوئی بھی سی کنڈیشن اسی کے ساتھ سر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کنٹری نے بھی ویسے ہی پروجرم بنایا jy so unfortunately for i think we have wasted 3 to 3 months initial vaccination سے jy so جو ہمارے پیشنٹ جو ویکسین آیا بھی نہیں لگایا jy in fact پتہ نہیں کیا میت تھا کیا تھا because when there is something you have to believe جیسے ابھی HAVE professional جو اگر ہیں you have to believe science jy اگر آجم میں اس وقت آپ کے studio میں ہوں this is I am because of science جو ہے جو ہے ایم بات کر رہا ہے لیکن میں تھوڑی دیر کیلئے آپ کو روکوں گا پروینہ ہے ہمارا ساتھ انتناک سے جی میڈم آپ سوال پوچھیں ہلو جی السلام علیکم اسے جی سہرم اسیمپورٹن پوچھن چھنا سوی پیشیٹ ونیسٹ داگ سا سا ماچو آپگزا سا ماچو ڈاؤنگا سا ایسا ہونے نہیں چاہیے یہ پانوستی کیا تھا ہے پرابلم تو اس کے لئے دھوا سوئی کھائیں ایک دو چھو ایک کس مو گزہ کھائیں بیک دو چھو بیک کس مو گزہ کھائیں تبا ایک دو ہؤید آسان بیک دو کام آسان ومن اگر توہی شکر کام آس تیل کارو اس دھوہ توہی کام ایسا بہت کرو اگر توہی شکر جادہ ہے تیل کارو اس تھوڑا دوز ایڈیسٹ توہی بڑھاؤو اس دھوہا چھاہتون اگر آپ دیکھیں گے انگریز پیشنٹ جو ڈائیبیٹک ہوتے ہیں they are well educated the problem is ایک ہی چیز ہم لائک کرتے ہیں اپنے پیشنٹ میں I think education part that is awareness when they get diabetes they are not taught something وہ problem رہتی ہے because majority of time میں اپنے ڈائیبیٹک پیشنٹ کو بولتا ہوں it is not my job to correct your it is your job I am just a coach player آپ کھو دیں ہم ان جیسا آپ کھیلیں گے ہم ان کو educate نہیں کر پاتے ہیں educate مطلب اگر آپ کبھی دعوت پہ جاتے ہیں آپ وہی اسی دوائی کھائیں گے جو آپ روٹین ایکٹیوٹیز میں کھاتے ہیں use get chute chewan تو وازوان بھی اسی دوائی پہ کھائیں گے تو یہ جو ابھی پروینہ جی وہ رہی تھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور important رہتا ہے کہ آپ کی ڈائیبیٹیز ڈرگ کے لیے آپ کا ایکسرسائز کیونکہ your drug is not acting properly it is efficacy goes down by almost 50% if you are not working so that is an issue so diet and exercise they are very important so there is an education education اگر آپ کا ڈائیٹ کبھی بڑھ گیا اگر انگریز پیشنٹ آئیسکریم کھاتا ہے اس کو پتا ہے میں اگر آپ 12 unit انسلین کر رہا ہوں اس میں اتنا کاربوہیٹریٹ ہے so that i have to increase it a bit so that it will give that اس ٹائیڈ کو کور کرے گا ہمارے پیشنٹ میں وہ لائگنگ ہے i think we are responsible for that education کرنے کی بہت ضرورت ہمارے پیشنٹ کو ایک کاربوہیٹر جو چکے ہیں کبھی ان کو لگتا تھا کہ ان شکر آئے گا تو ان کا تب 60 بھی گیا ہے پھر ہم گئے تھے کیونکہ کوگل کی وجہ سے انہا ہم جان ہی پا رہے تھے پھر ہم گئے تھے تو ہمارے کو واپس میڈیسن چینج کر کے انہوں نے میل میٹ رکھ دی ہے جو کہ وہ ابھی میل میٹ ایسر 500 لے رہی ہے شام میں صرف شام میں اور مورننگ میں ابھی کچھ نے لے رہی ہے ابھی ریسنٹی اب رمزان کے وجہ سے بھی تھوڑا شیفت ہوا تو ہم گئے تھے کیونکہ ابھی ایر دیر مہینے سے ہی وہ بیل میٹ لے رہی ہے is it fine to go back to your previous medicine this is my first question and second thing is پہلے ہم نے ایک ورژن سنا تھا کہ within a month you should go for the second dose لیکن پھر اس کے بعد یہ آیا کہ okay you can go for three months so i want to know is it really beneficial for a person to go for a second dose within three months اور it's just because the shortage of vaccine that ہمیں یہ بولا گیا ہے یہ میرے سردو پہلے okay بیٹا first of your question of going back to previous medicine is absolutely no problem if your doctor has suggested go back to metformin اس کا مطلب ہے آپ کا patient کو hypoglycemia ہو رہا تھا گلائنے سے تو that is the right decision i think you should follow that go to melmet but monitor sugars اگر melmet سے normal ہی رہتا ہے may be آپ کو اور ڈرگس مت ایڈ کرنا پڑے گا اس میں دوسرا question آپ کا یہ ہے کہ کیا ہمیں جو آپ نے آج ایک vaccine shot کیا ہے اس کی basically ایک scientific basis ہے it is nothing government کے پاس vaccine نہیں ہے اس میں ہم نہیں جانا چاہیں گے لیکن اس میں یہ basis ہے اگر آپ کو آج covid ہوتا ہے تو within three months آپ کو covid نہیں ہوگا so you get good protection by antibodies اب ایک ڈو سے آپ کتنا safe رہیں گے وہ ابھی کوئی data ابھی تک اس پلانیٹ پہ نہیں ہے کتنا safety رہے گا اس کا رہے گا 3 months تک آپ کو کیا کہتے ہیں is minimum time that you may not get infection that is reasonable اگر آپ کے پاس vaccine نہیں بن رہا ہے کیونکہ government tries to cover maximum so that has a good attention attention is a key اور second thing ہے کہ کافی patients کو ہم نے دیکھا کہ even it can lost immunity can last into six months to a year so that is not a problem i think it is very safe and relevant اگر آپ 3 months کے لئے wait کرتے ہیں for second dose okay ڈورس سمٹمز کی بات کرتے ہیں covid patients کی اور ڈائیابیٹک کے جب ریلیشن میں ہم دیکھتے ہیں اس context میں کیا کوئی ڈیفرنٹ سمٹمز ہوتے ہیں جو ڈائیابیٹک پیشنٹ ہوتے ان میں covid 19 کے یا پھر وہی سمٹمز جو ایک عام آدمی میں ہوتے ہیں جو عام آدمی کے آتے ہیں وہ ڈائیابیٹیز میں کچھ خاص specific symptoms نہیں ہے storage کی ایک بات پوچھی جا رہی ہم سے بار بار کی کی جو ڈائیابیٹک پیشنٹ سے آج کے context میں جب covid 19 چل رہا ہے بلکل 15 second میں آپ سے جواب جان کیا ان کو store کرنا چاہیے میڈیسن اور انسولین وغیرہ اس طرح کی چاہیے اتنا زیادہ نہیں بات ایک دو مینے کا storage ہمیشہ ہونے چاہیے کیونکہ lockdown رہتا ہے storage ایفیکٹ ہو سکتی ہے اور سے آپ کا شگر اوپر جائے گا سٹوری تھوڑی رکھ رکھ رہے ہماری پروگرام کا وقت ختم ہو رہا میں آپ کو اسی خیال پر روک رہا ہوں آپ آئے آپ شکریہ ہمارے پرگرام ختم رہا ہے کل کے پروگرام میں ہمارے ساتھ دکٹر تجمل حسین خان صاحب رہیں گے جو کہ ریناؤنڈ فیزیشن ہے اور سی ایم او بڑگام ہے کل کے ہمارے وہ گیسٹ رہیں گے یہ ابھی ہمارے پاس آیا تو آج ہمارے ساتھ جھوٹنے کے لئے ہمارے ساتھ دیر تک رہنے کے لئے اور یہ سوال پوچھنے کے لئے بہت بہت شکریہ فیلان ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ آپ شکریہ